موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا مزبان چودی افتر فاروق میو ایڈیٹر ندائی کسان آپ سے باتا ہے کہ آپ کو ایجوبشنل ویڈیوز دیں گے اور دیتے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں آج جو ویڈیو آپ کو دی جاری ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے فیصل کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ ایڈیوکیشنل تھی یا ہے یا نہیں ہوگی کیوں کہ ایک چیز شکشیر کو آج آپ نے اپنے اسکوڑیوں میں مضبور کیا ہے وہ کسی طرف کے محتاج نہیں آج سے نہیں بہت کبیس تیس چاریس ہیل کی بات ہے کہ جبکہ مشہور اور معروف ہیں اور آج بھی اسی معشور اور معروف کی بلندیوں اور آج بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے ان کا نام ہے حافظ محمد بسی خان آپ نے اپنے تیری پرورام میں چینل میں کسانوں کو پرورام کے حوالے سے ان کی باتیں سنی وہ ندائی کسان کے چیخ ایڈر ہیں اس کے روئے روح ہیں آج آپ سے برا راست کریں گے ندائی کسان کے حوالے سے السلام علیکم آپ سب کیا حال ہے جی آپ کی دعا اللہ بسکر یہ ہماری ملی کشکسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے سٹوری میں تشریف لائے ہیں آپ درہ میرے ناظرین کو ندائی کسان کے حوالے سے جو پاکستان میں کسانوں کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا انتالیس سال پرانا سفر ہے اس کا اور آپ اس کے آج کر چیف ایڈیٹر ہیں درہ اس حوالے سے میرے ناظرین کو تفصیل سے گھٹو ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندائی کسان کی عمر تقریباً چاریس سال ہے اور اس کے پہلے جو چلانے والے تھے جو شروع کرنے والے تھے وہ تھے کمال سالارپوری مرہوم اس کے بعد پھر ڈاکٹر ابراہیم مغل چلاتے رہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ایک عرصے سے ڈیڈی کےڈیڈلی فاروق میو صاحب چلا رہے ہیں فاروق میو صاحب کو میں بیچ سال سے جانتا ہوں اور جتنا مہنتی اور کسانوں کے بارے میں درد رکھنے والا یہ شخص ہے اس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا اور اسی لئے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں اور بچوں کے مذہبین تھے بچوں کے اخبارات تھے بڑوں کے اخبارات تھے لیکن کوئی میگزین کسانوں کا نہیں تھا جو ان کی نمائندگی کر سکتا تھا اور یہ ندائی کسان چالیس سال پہلے اسی لئے شروع کیا گیا تھا کہ کسانوں کی نمائندگی ہو کسانوں کے مسائل سامنے رکھے جائیں آئندہ آنے والی فصلے کونسی ہوں گی کس طرح لگائی جائیں گی پیداوار کیسے بڑھائی جائے گی میں خود بھی اس میں کافی عرصے تک لکھتا رہا ہوں لیکن آج کل میں نے کچھ تھوڑا سا ہاتھ رکا ہوا ہے اس لئے کہ میں کچھ اور کاموں میں مصروف ہوں لیکن میری محبت ندائی کسان کے لئے ہمیشہ رہی ہے اور اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوں اس لئے کہ میں ٹیکنیکل مزامین جو ہے آپ کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں کسی چینل سے کرتا رہتا ہوں آج میں اپنی ایک پریشانی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سمجھی روئیہ ہیں ان کے بارے کے اندر ان کے بارے میں مجھے زیادہ پریشانی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم انسان ہیں اور جب میں انسان اور مسلمان کا مقابلہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہترین انسان ہے لیکن جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے جو میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ اسلام ہمیں نظم و ضبط کی تلقین کرتا ہے ہمیں بڑوں کا عدب کرنے کی تلقین کرتا ہے بچوں سے پیار کے بارے میں بتاتا ہے صفائی سسرائی کا خیال رکھنے کا بتاتا ہے صحت کا انتظام کیسے کرنا ہے غریبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے جب میں کرونا وائرس کے بارے میں میں یہاں پر دیکھتا ہوں اور ہمارا رویہ جو مجھے نظر آتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہم ایک قوم ہیں یا ہم حجوم ہیں تو مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم حجوم زیادہ ہیں اور قوم بہت کم ہے چار پانچ دن پہلے میں یہاں جوڑ ٹاؤن کا ایک جنا پارک ہے وہاں میں پیدل چل رہا تھا اس لیے کہ گھر میں بیٹے بیٹے وہ آدمی اکتا جاتا ہے اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹی طرف چلا آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آتے ہی مجھے جپی ڈال لے گا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا بھائی وہیں کھڑے ہو کے باگ کرو آپ کو پتہ نہیں ہے کرونا کا کرونا کی کیا شرائط اور ضوابط ہیں اس نے مجھے بتایا کہ جی میں مر رہا ہوں اور میں بیروزگار ہوں اور مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا جی یہ سمسانی جو قبرستان ہے میں یہاں گور کن ہوں قبرے کھوتا ہوں اور آج کل بیروزگار ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اسی کے لئے مدد کا طالب ہوں طالب ہوں آپ سے تو میں نے اسے پوچھا کہ آج کل تو کرونا کی وجہ سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو میں بیروزگار ہوں تو اس نے جواب دیا کہ نہیں جناب یہ ایسے بات نہیں ہے وہ کرونا سے مر رہے والے آدمی جو ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک اور قبرستان منا رکھا ہے تو یہاں کوئی میت نہیں آتی تو اس لئے بیروزگاری کے وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں کچھ مانگ لیتا ہوں گزارہ چل جاتا ہے تو میں نے کہا پہلے کیا تھا اس نے کہا جی چار پانچ میتیں جو تھیں وہ روزانہ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آ جاتی تھی اور اب چونکہ گاڑیاں چلنی بند ہو گئی ہیں لہذا ایکسیڈنٹوں نے بند ہو گئی ہیں تو وہ میتیں بھی نہیں آتی تو میں نے پھر اس سے پوچھا میں نے کہا یہ شوگر کے مریض اور بلڈ پریسر کے مریض یہ بھی نہیں آتے اس نے کہا یہ شوگر کی جو تمام مٹھائی کی دکانیں وہ بند پڑی ہیں لہذا شوگر کے مریض بھی آنے بند ہو گئے ہیں اور یہ نمکین گوشت اور کڑھائی گوشت اس کی دکانیں بھی بند پڑی ہوئی ہیں لہذا بلڈ پریسر کا مریض بھی کوئی نہیں آتا تو میں بیروزدار ہوں اور میں آپ سے مدد کا طالب ہوں میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو آپ نے حقیقت بتائی ہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے تو البتہ یہ ہے کہ تم نے کہاں نہیں بڑی اچھی سنائی ہے کلکولیشن تم نے بڑی اچھی کہی ہے اور یہ میں آپ کو جو ہے کچھ اپنی طرف سے نظرانہ دے رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ تمہیں کوئی اور روزگار لگ جائے اس نے کہا نہیں یہ کوئی اور روزگار نہیں مجھے پہلے والا یہ روزگار چاہیے اس لیے کہ میں وہ روزگار جو ہے وہ میرے لیے بہت فائدہ مند تھا کئی عجیب آدمی ہیں یہ لوگوں کی مرنے کی دعا مانگ رہا ہے تاکہ اس سے روزگار چلے تو یہ اب میں اس کو تھوڑا سا بڑے پیمانے پر دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا رویہ کچھ اور ہے اور پاکستان سے باہر ہمارا رویہ کچھ اور ہے کچھ عرصہ پہلے مجھے ہارلینڈ جسے اب نیدر لینڈ کہتے ہیں مجھے وہاں ایک ٹریننگ کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں لاہور ائرپورٹ پر پہنچا اور وہاں کوئی پانچ فلائٹیں اکٹھی ہوئی تھیں اور آدمی پر آدمی پچڑا ہوا تھا نہ جوان کو بڑے کا خیال تھا نہ بڑے کو عورت کا خیال تھا نہ عورت کو بچے کا خیال تھا یعنی دو گھنٹے مجھے لگے وہ امیگریشن والی لائن میں پہنچنے کے اندر اور وہ جو سینئر سیٹیزن کی لائن تھی اس میں سارے جنگ سیٹیزن سے اور سینئر سیٹیزن سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا نہ لائن والوں کو خیال تھا اور نہ مہر لگانے والے کو خیال تھا کہ ایک سینئر سیٹیزن پیچھے کھڑا ہوا ہے اور جب میں کسی طریقے سے آگے پہنچا بورڈنگ کارڈ لینے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بورڈنگ کارڈ بند ہو چکے ہیں میں نے کہا یار یہ میں دو گھنٹے میں ظلیل و خار ہو کے یہاں تک پہنچا ہوں آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا جی وہ بڑے حساب سے بات کر لیں بڑے حساب سے بات کی میں نے کہا کہ میں نے ابو دابی سے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے اور میں آپ کی باپ کی عمر کا ہوں تو ذرا خدا کے لئے میرے اوپر مہربانی فرمائے مجھے اگلی فلائٹ پھر دوبارہ نہیں ملے گی تو اس نے بڑی مہربانی کی اور آنکھ سے اشارہ کیا اور مجھے بورڈنگ کارڈ مل گیا اب میں وہاں سے ابو دابی پہنچا ابو دابی سے میں امسٹرڈم پہنچا اور یہ ہفتے کا دن تھا ہفتے کا دن کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کوئی چھٹی تھی اور ہمارے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم شہر کی سیر کر سکیں اب امسٹرڈم جو ہے وہ مشہور ہے اپنے نہری نظام کی وجہ سے پورا شہر جو ہے وہ انٹر کونیکٹیڈ ہے نیرو کی وجہ سے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ امسٹرڈم جائیں تو آپ نے وہاں فیری کی سیر ضرور کرنی ہے یعنی بوٹ کے اندر یہ پورے شہر کو آپ کو گھما کر لے کر آئیں گے اور وہ ہر آدھے کے درے کے بعد چلتی ہے بڑا اچھا نظام ہے تو میں وہاں پہنچا اپنے ایک دوست کے ساتھ اور ہم نے ٹکٹ لیا اور میں بیٹھ گیا کچھ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ سامنے والی سیٹ پر ایک آدمی مجھے ذرا غور سے دیکھ رہا ہے میں نے بھی نظر اس کے اوپر ڈالی اور مجھے اس سے پتا چلا مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ پشاور کا رہنے والا ہے یا وہ افغانستان کا رہنے والا ہے اور میں نے نظر دوسری طرف کر لی اس لئے کہ فیری چل رہی تھی اور وہ آدمی جو بوٹ مین تھا جو گائیڈ تھا وہ بتا رہا تھا کہ دوسری جنگ ازیم میں یہ کونسی جگہ تھی یہاں پر کون سے یہودی چھپے ہوئے تھے کیا تھا کیا نہیں تھا بہت پیاری ازاستان وہ اپ ڈیٹ کر رہا تھا جب میں نے نگاہ دوبارہ اس طرف کی تو پتا چلا وہ ابھی بھی مجھے گھر کر دیکھ رہا ہے اور پھر کٹسی کے طور پر میں نے اسے سلام کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دم اس جگہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے حیرانگی ہوئی اس نے بتایا کہ میرا نام اسلام خان ہے اور میں ویسے تو پشاور کر رہنے والا ہوں لیکن میں رہتا لاہور ڈیفنس میں ہوں اور یہاں میں سرجیکل گوڈز کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اور آج کل سیکنڈینیوین کنٹریز کے اندر اپنے بزنس ویزٹ پڑھایا ہوا میں نے کہاں بڑی خوش ہوئی ہے میں نے اپنا تعروف کروایا اور خیر ہم وہاں سے چلتے رہے کوئی پونے گھنٹے کے بعد جب وہ ویزٹ ختم ہوا اور ہم باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد میں نے سگرٹ کی ڈبی نکال لی اور میں نے ایک سگرٹ اسے بھی آفر کی اور اس نے بڑے پیارے طریقے سے اس نے کہا کہ اس کو آپ بند کر کے جیم میں رکھیں یہاں جرمانہ بڑا سخت ہے اور لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے اور آئے میں آپ کو یہ ساتھ ہی ایک جگہ ہے جہاں سگرٹ پینے کی اجازت ہے یہ پبلک پلیس میں آپ سگرٹ نہیں پی سکتے مجھے اچھی بات لگی وہ مجھے ایک جگہ پر لے گیا پتہ چلا وہاں پر اور بے شمار چرسی چرسی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ترہ ترہ کی وہ سگرٹ ہیں اور چرس وغیرہ انہیں لگا رکھی ہے خیر ہم نے بھی وہاں سگرٹ پی اس کے بعد مجھے اس نے کچھ نظام سے آگاہ کیا اس نے کہا یہاں چھے بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں لہذا آپ نے جو چیز خرید نہیں ہے وہ آپ چھے بجے سے پہلے خرید سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے کچھ اور بریف کیا اس نے کہا ہوتل اتنے بجے بند ہو جاتے ہیں اب ان باتوں کے دوران پتہ چلا کہ وہ اسی ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے ویسٹ اینڈ میں جہاں میں ٹھہرا ہوا اب میں نے دیکھا اس کی باتوں سے کہ وہ نہائیت نفیس انسان ہے ہم اکٹھے ہوتل میں پہنچے اور اس کے پیچھے جو لائن جو لگی ہوئی تھی تو ایک خاتون تھی اس نے خاتون کو پہلے اپنی جگہ خالی کی خاتون نے اس کا شکریادہ کیا خاتون نے کہا نہیں تھا اس لئے کہ وہاں ایسا رواج نہیں تھا سب لوگ ایک ہی لائن میں لگے ہوتے تھے اور خاتون کے پاس چونکہ بیگ جو تھا وہ ذرا باری تھا تو اس نے خود اٹھا کر وہ آگے اس کی مدد کی تو میں نے سمجھا میں نے کہا یار یہ تو بڑا ہی ایک نفیس آدمی مجھے ملا ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ آئیں پھر ذرا ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہوتل کے کمرے میں بیٹھتے ہیں میرا یہ کمرہ نمبر ہے تو اس نے کہا کہ کمرے میں بیٹھتے ہیں لیکن وہاں سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا سگرٹ پی تو کیا ہوگا اس نے کہا انشاءاللہ کان پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیں گے تو میں نے کہا پھر اس کا طریقہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ باہر جو ہے ایک پارک ہے اور جب بھی مجھے ضرورت پیش آتی ہے تو میں یہاں آ کر سگرٹ پی لیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے تو ہم وہاں پر چلے گئے اپنے کمروں سے اکٹے ہو کر سگرٹ پینے کے لئے اور پھر پتا یہ چلا کہ اگلے ہفتے ہماری ٹریننگ ختم ہونی تھی اور اس کی فلائٹ میں اس نے واپس پاکستان جانا تھا ویا ابودابی جس سے میں آیا تھا تو میں نے کہا کہ خان صاحب اگلے دن رخصت ہوتے ہوئے اسے کہا کہ خان صاحب انشاءاللہ آپ سے ائرپورٹ پر ملاقات ہوگی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے بڑا اچھا بریف کیا اور مجھے یہاں کے بارے میں بتایا اور آپ کی جو قانون پتندی ہے میں اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا جی میں آپ کا انتظار کروں گا ہم نے اپنی ٹریننگ مکمل کی اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب میں ائرپورٹ پر پہنچا رہا تو پتا چلا خان صاحب میرا پہلے ہی انتظار کر رہے اور وہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ میرا نیکوٹین لیول بہت نیچے جا رہا ہے اور میں ساتھ والے جگہ پر جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ آ جائیں کیونکہ آگے سات گھنٹے کا سفر ہے اور یہاں ائرپورٹ پر بھی سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا میرا نیکوٹین لیول تو پورا ہے اس نے کہا آپ کم از کم میرا ساتھو دے سکتے ہیں میں نے کہا یس میں ایسا کر سکتا ہوں ہم وہاں پر گئے اور خان صاحب نے تین چار سگرٹ اکٹھی لگائی وہاں سے واپس ہوئے اور پھر ہم جاز میں بیٹھ گئے اور سات گھنٹے کا سفر تھا بڑا اچھا سفر گزرا خان صاحب بھی سوتے رہے اور میں بھی کچھ رسالے پڑھتا رہا ایک میرے کتاب خریدی تھی بڑی پیاری جنرل شاہد عزیز کی میں وہ پڑھتا رہا اور جو ہی ہم ابودہ بھی ائرپورٹ پر پہنچے اترے تو اترنے کے فوراں بعد انڈرہ میرا ہاتھ پکڑا اور سیدھے مجھے اس جگہ پر لے کر چلے گئے جہاں سگرٹ پینے کی اجازت تھی وہاں سگرٹ پیے اور خان صاحب وہاں کچھ دیر بیٹھے رہے اور میں بھی بیٹھا رہا اور پھر ہم پاکستان کے فلائٹ میں سوار ہو گئے میرا ایک طریقہ ہے کہ میں سب سے آخر میں اٹھتا ہوں جب دنیا چلی جا چکی ہوتی ہے اس وقت میں نکلتا ہوں اب میں جب لاؤنج میں پہنچا تو میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ وہاں پر لاؤنج میں جہاں سگرٹ پینے منا تھا خان صاحب نے سگرٹ لگا رکھی ہے اور ایک اے ایس ایف والا آیا اور اس نے کہا کہ خان صاحب یہ سگرٹ پینے کی جازت نہیں ہے تو خان صاحب نے غصے میں کہا تم مجھے نہیں جانتے اور وہ بچارہ خاموشی سے چلا گیا اب سامان بیلٹ پر سے آ چکا تھا خان صاحب آگے تھے میں خان صاحب کے پیچھے تھا اور جب وہ خان صاحب اپنا سامان رکھنے لگے تو کسی خاتون نے سامان اوپر رکھ دیا اور خان صاحب کو بہت غصہ آیا اور خان صاحب نے اس کا سامان جو ہے اٹھا کے دوسری طرف پھیکا میں نے خان صاحب کو باتوں میں لگایا اس دوران خاتون نے اپنا سامان رکھ لیا بعد میں خان صاحب نے سامنے رکھا پھر میں نے اپنا سامان رکھا جب واپس ہم باہر نکلے تو خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈیفینس میں ان کے گھر اور ان کے دفتر چکر لگاؤں تو میں نے کہا میری بھی خواہش ہے کہ آپ کو بھی گارڈن ٹاؤن میں میرے دفتر پر تشریف لائیں لیکن جانے سے پہلے ہمارے درمیار ملاقات کا تیہ ہو چکا تھا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے لیکن میں نے کہا خان صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا جی بتائیں کیا سوال ہے میں نے کہا میں نے اپنے سارے سفر کے دوران آپ کو بہترین قانون پسند اور بہترین پاکستانی پائے لیکن جب ہم پاکستان واپس آئے ہیں تو وہی ایک نفیس پاکستانی اس کا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا کہ سب سے پہلے اس نے آکے سگرڈ لگا لی پھر اسے وہ اے ایس ایف والے سے جگڑ پڑا پھر اس کے بعد خاتون کو جو ایمیسٹرڈم میں اس نے پہلے اولیت دی تھی یہاں وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو تو اس نے مجھے بڑا تاریخی جواب دیا اس نے کہا کہ خان صاحب مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے پاکستان میں آکے کیا ہو جاتا ہے کہ میں باہر ایک اور انسان ہوتا ہوں یہاں آکر میں کچھ اور انسان ہو جاتا ہوں تو یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے اور جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم بہترین پاکستانی اور بہترین قانون پسند ہوتے ہیں و سلام ناظرین آج کے موضوع پر باتیں سنیں حافظ محسین محمد خان صاحب نے دو انداز سے اپنے بیانیے کو بیان کیا ایک گورگن کی مثال دی تھی اور دوسری ایک سفر کرنے والے محذب انسان کی دونوں میں ایک نکتہ مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے اجتماعی طور پر بہترین قوم ہم کہانیاں سناتے ہیں اب وہ ہمارے سیاستدان ہو وہ ہمارے پریکٹیکل لوگ ہو لیکن یہ غلط بات ہے جو ہے وہی بیان کرنا چاہیے جو نہیں ہے وہ نہیں کہنا چاہیے ندائی کسان ٹی وی اور ندائی کسان میکزین کا ایک ہی قدم ہے اور ایک ہی کوشش ہے کہ ہم ظاہر اور باطن کو ایک کریں ہم جو کہتے ہیں وہی کریں اور جو نہیں کرتے وہ نہ کہیں ندائی کسان ٹی وی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی اورلائن ٹریننگ کی سروس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ لزیز کر دیا ہے اور یہ ویڈیو جو آج جاری ہو رہی ہے یہ اس میں انشاءاللہ ہماری جو ٹریننگ ورک شاپ ہوں گے حافظ حافظی ہم محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو پہلی ٹریننگ ورک شاپ ہیں وہ اپروپسیمیٹلی چھ جون یا بارہ جون کو اس کے لئے فائنل ڈیٹ جاری کر دیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے جو پہلی ٹریننگ ہوگی ہماری وہ لاروا اور جانوروں کو کوش کو فربا کرنے کے حوالے سے ہے ایسے ہی مختلف موضوعات پر ہوگی لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ندائی کسان کے میمبر بنیئے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیے اس ٹریننگ ورک شاپ کے لئے جو پاکستان میں فارمر کمیلٹی کے لئے پہلا قدم ندائی کسان ٹی وی نے اٹھایا اس سے پہلے ایسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا اور یہ ہمارا ایسا قدم سب کے لئے بہتر ہوگا جب تک کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ندائی کسان ٹی وی اور ندائی کسان میگزین آپ کے ساتھ ہے کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات